فورسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کہتے ہیں تو جنرلی ہمارے یہاں فورسٹ بہت کم ہے مطلب نوڈیفائیڈ فورسٹ تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں فورسٹ اتنا دکھتا نہیں آپ کو جتنا فورسٹ آپ زوجلہ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں بہت فورسٹ دکھتا ہے یا تیش کے باقی بھاگوں میں لیکن ہمارے یہاں پر وائیڈ لائف سنکچوریز ہیں مطلب ہمارے یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو وائیڈ لائف ہے وہ بہت رچ ہے مطلب ہمارے یہاں پر پینتیس کے قریب محملز ہوتے ہیں مطلب ہمارے یہاں پر لگ بلگ ساڑھے تین سو کے قریب برڈز آتے ہیں یا برڈز رہتے ہیں یہاں پر اور انگنیت یہاں پر مطلب ہبز کی بات کریں گے میڈیسنل پرانٹس کی بات کریں گے اس حساب سے بہت رچ چلاکہ ہے مطلب اس حساب سے تو اس لیے وائیڈ لائف جو ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ہاں تین بڑی سنکچوریز ہیں اگر آپ خردنگلا اور چانگلا کروز کریں گے تو اس طرف کاراکورم ہے اور اگر آپ اس طرف ان پہاڑوں کے اس طرف رہیں گے اور نیوما کروز کریں گے تو چانگ تھانگ اللہ کا ہے چانگ تھانگ تو ہم سب جانتے ہیں اس کو چانگ تھانگ وائیڈ لائف سنکچوری کہتے ہیں اس کو کاراکورم وائیڈ لائف سنکچوری کہتے ہیں اور اگر آپ ہمیس کی طرف جائیں تو ہمیس کی جو پہاڑ ہے ان کے بیک سیڈ پر ہمیس وائل لائف سنچری ہے اور ہمیس کا جو گاؤں ہے وہ بھی اس میں آتا ہے تو ان میں بہت ساری ریئر وائل لائف جیسے سنو لیپرڈ ہے یا اور چیزیں ہیں اور ہماری وارٹر باڈیز ہیں جیسے ہماری سوموریری ہے سوکر ہے یا ایون جو ہمارا انڈس ہے انڈس کے اوپر کے مارشز میں ہمارے یہاں پہ جو ہمارا سٹیٹ برڈ ہے بلیک نیکٹ کرینز ہیتا ہے تو اس لیے ہمیں وائل لائف میں بڑی یہ پرابلم آتی تھی جو ہمارے ڈیولپنٹ ورکس ہوتے تھے روڈز ہوتی تھی لنبی لائنز ہوتی تھی جو پاور کی ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں وائل لائف کلیانس مست ہوتا ہے یہ منڈیٹری ہے یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ جتنے بھی ان کو کہیں ان میں ایگزیکوٹنگ ایجنسیز میں پھیلائیں کہ آپ اپنا جو کیس ہے وہ پریویش پورٹل جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے جس میں ہر کیس جو ہے وہ اس پہ چڑھتا ہے تو وہ اس پہ ہم نے انسسٹ کیا لوگ اس پہ آپ چڑھا رہے ہیں چاہے وہ ITBP ہے چاہے وہ بی آر ہو ہے چاہے ہمارے اپنے دپارٹمنٹ ہیں تو اب وہ اس پہ چڑھا رہے ہیں وہ پھر ہمارے سٹیٹ بورڈ آف وائل لائف میں ڈسکس ہوتے ہیں وہاں اپروو ہوتے ہیں اور نیشنل بورڈ آف وائل لائف سے وہ بہت پرامٹلی اپروو ہو جاتے ہیں تو آج کی یہٹے میں ہمارے پر کوئی پنڈنسی نہیں ہے اور اس سے کیا ہوا کہ جتنے بھی جو پروجیکٹ چاہے وہ چاہے وہ ڈیفنس کے پروجیکٹ تھے چاہے وہ ڈیفنس روڈز کے پروجیکٹ تھے چاہے وہ پاور لائنز کے پروجیکٹ تھے جو کچھ دیر سے رکے پڑے تھے وہ اب جو ہے ان میں یہ کوئی دکت نہیں ہے تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے ایک سسٹیمائٹک طریقے سے جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک انٹرونشن ہوئی ہے کیونکہ وائل لائف ہے اور وائل لائف کے اندر ڈیولپنٹ کرنے کا پرویجن ہے اگر اس کے لئے ایک پروسیجر ہے اگر آپ اس پروسیجر کو فالو کریں گے تو وائل لائف ایکٹ جو کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کچھ وو کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ ہمیں وائل لائف کلیرنس نہیں دینی ہے ہم کو تو سکتہ ڈیولپنٹ کرنا ہے تو وہ پوسیبل نہیں ہے وہ اللیگل ہے لیکن لیگل طریقے سے کیس موٹھ ہے اب بہت تیزی سے جو ہے میرے آتے ہی یہاں لگ بگ ہم نے کوئی پانچ جو ہیں سٹیٹ بورڈہ وائل لائف کی میٹنگ کی جس میں بہت سارے کیس جو بھی میں ڈالے وپروو ہوگے جن میں کچھ کمیاں تھی وائل نیکسٹ میں اپروو ہوگے تو ایک ہم نے دوسرا ہم نے یہ کیا کہ فوریسٹ رائٹس ایکٹ آیا ہے یہ دوہزار چھے میں آیا تھا مگر اب ہمارے یہاں پہ ایمبلیمنٹ ہوا ہے تو اس فوریسٹ رائٹس ایکٹ میں کیا ہے کہ اس کے ایک سیکشن تھری میں آپ کو پرویجن یہ ہے کہ اگر گرام سبھا ہمیں ایک چھوٹے سے سکول کے لیے یا چھوٹے سے وارٹر کے کسی انفرسٹرچر کے لیے جو ایک ہینڈ پمپ ہو سکتا ہے جو ایک وارٹر کا ٹینک ہو سکتا ہے یا پمپ ہو سکتا ہے یا آنگنواردی سینٹر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی development کا work انہوں نے بیس پچیس development کے work جو کی گورنمنٹ کر رہی ہو پرائیویٹ کیلئے نہیں ہے یہ پرویجن لیکن جو گورنمنٹ پرویجیکٹ بنا رہی ہے جو گورنمنٹ سکول بنا رہی ہے جو گورنمنٹ آنگنواردی سینٹر بنا رہی ہے جو گورنمنٹ فیسلیٹیز بنا رہی ہے گرام سبھا کو پاور دی گئی ہے کہ وہ ریزولیشن پاس کر کے بیس کنال تک اگر آپ وائل لائف سنچوری کے اندر بھی رہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چانگلہ اور خردنگلہ کے اس پار تو ساری وائل لائف سنچوری ہے دیکھا جائے تو اور یہاں سے اگر آپ نیومہ سے ماہ برنس سے آگے جائیں تو ساری وائل لائف سنچوری ہے اور اگر آپ اس بیک سیٹ پہ جائیں تو ساری وائل لائف سنچوری ہے تو ان علاقوں میں اگر گرام سبھا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں پانچ کنال دو کنال ایک کنال چاہیے تو وہ ایک ریزولیشن پاس کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں فورسٹ نہیں ہے اس میں ایک کنڈیشن رہتے ہیں کہ پچھتر ٹریز سے کم ہونے چاہیے بیس کنال کے اندر ہیکٹیر جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ تو ہمارے یہاں پیڑوں مالا مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ گرام سبھا کو پاور دی گئی ہے کہ وہ ایک ریزولیشن پاس کریں کہ یہ پی ڈیوڈی کا پروجیکٹ ہے رول ڈیولپنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ سوشل بیل فیر کا پروجیکٹ ہے یہ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں پانچ کنال دو مین جو ہے اس کی ڈیورشن وہ ان کو اتھرائیز ہے وہ اتھرائیز کرتے ہیں اور پھر اس کی بیسنس پہ جو ڈی اے فو ہے لوکل وہ ان کو ڈیورشن دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سورت اب ہوئی ہے ورنہ پہلے ہم سنتے تھے چھوٹی سی پور لگانا ہے ہمیں وائیڈ لائف نہیں مل رہا ہے ہمیں چھوڑا سا پمپ لگانا ہے وارٹر پمپ لگانا ہے جی وائیڈ لائف نہیں مل رہا ہے تو اب یہ دکت نہیں ہونے چاہے تو اس انٹرویو کے مادہم سے میں آپ سب لوگوں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ پچھلے چار مہینے پہلے ہم نے یہ سرکولر نکال رہا تھا اس کی جتنی ہو سکتی تھی پبلیسیٹی ہم نے کی ہے لیکن اس انٹرویو کے مادہم سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر ایک گرام سوا یا ہر سرپنچ کی ذمہ باری ہے کہ وہ اس سرکولر کو اچھی طرح سے پڑھے اور اس سرکولر کے مطابق اب ہمارے پاس کوئی کیس نہیں آنا چاہے بکر چھوٹے چھوٹے کام جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بیس کنال سے اوپر کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا بیس کنال سے اوپر جو پروجیکٹ ہوگا وہ پھر سٹیٹ لیول کیا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ پھر ہمارے پاس چیف انجینئر سے یا کہیں سے آ سکتا ہے تو سرپنچ ساہبان کی اور پنچ ساہبان کی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس سرکولر کو پڑھیں اب آپ کے پاس پاور دی گئی ہے ڈائیورشن آف فورسٹ لینڈ ڈائیورشن آف دا وائیڈ لائف لینڈ تو اس بیس کنال تک آپ ڈائیورشن کر سکتے ہیں ایک کیس کے لئے تو آپ کے یہاں میں کوئی پندرہ ڈیولپمنٹ ورکس کے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں تو آپ پندرہ کے پندرہ کر سکتے ہیں کسی کو دو کنال چاہیے کسی کو تین کنال چاہیے کسی کو چار کنال جو نورمز ہیں اس سکیم کے تو یہ اب ایشو نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ کی اویرنس بہت ضروری ہے تاکہ آپ یہ خود فیصلے لے سکیں اور دی ایف اوز کو ہم نے انسٹرکشن دی ہے جو ہمارے دونوں دی ایف او ہیں کہ ایسے کیس جب بھی یہاں آپ کو پرومپٹلی آپ ریفیوز نہیں کر سکتے آپ کو پرومپٹلی جو ہے وہ ان کو کرنا ہے تو وائیل لائف دوسرا ہم نے اس ہر سرپنچ کو جو ہے اب ہم نے وائیل لائف کا وارڈن بھی بنایا ہوئے مطلقہ وائیل لائف وارڈن ایک بہت رسپونسیبیلٹی کی پوشٹ ہوتی ہے تو ان سے پھر میرا یہ بھی ریوزٹ رہے گی کہ ایسے وائیل لائف وارڈن بھی آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں وائیل لائف جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اور اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا جا رہا ہے دوسرا ہم جو یہ ہمیں یہ آتی سی کیجئے آپ نے سارا لداخ تو وائیل لائف ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے تو ڈیولپنٹ کہاں کریں تو پھر اس کے بعد اب یہ تو میں نے سولیشن آپ کو دے دیئے کہ اب یہ دیکھت کوئی نہیں ہے آج کوئی بھی دیپارٹمنٹ جو ہے یہ شکایت تو نہیں کر سکتا ہے اگر کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ بتاؤ تمہارا کونسا کیس ہے تم پریویش میں چڑھاؤ ہم اس کو ڈیڑھ مہینے کے اندر یا مہینے کے اندر اپروو کر دیں گے تو اب یہ کوئی بھی اگزیگیوٹنگ ایجنسی یہ شکایت نہیں کر سکتی کہ وائیل لائف کے لیے اس کے قارن ہمارا ڈیولپپنٹ کا کام جو ہے نہیں ہو رہا تو اس میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے کئی بار جب یہ نوٹیفائی ہوئی تھی وائیل لائف سینچوریز تو اس وقت شاید ہمارے پاس انسٹرومنٹ ایکوپنٹ ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو اگزیکٹ مابتے یا اگزیکٹ اس کو بتاتے کہ یہ کہاں سے کہاں تک تو ہم نے اس کو رفلی ان کی باؤنٹریز بنائی تو یوٹی ایڈمنیسٹریشن نے چل جی صاحب کی ڈیریکشن پہ ہم نے ایک ایک ایکسرسائز شروع کی اس کنٹری کا جو سب سے بڑا پریمیر انسٹیٹوٹ ہے وائیل لائف کے بارے سے ہم وائیل لائف انسٹیٹوٹ اف انڈیا کہتے ہیں وائیل لائف انسٹیٹوٹ اف انڈیا دہرہ دون انس کو ہم نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا کونٹریکٹ کیا کہ آپ ہماری ساری وائیل لائف سنچریز کو سٹڈی کرو چانگ تھان پاراکورم اور اس کے باد ہمیز میں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیز is compact ہمیز دیرز نو ایشو لیکن ان دو سنچریز کو ان کی باؤنٹریز کی آپ ریشنلائزیشن کرو ریشنلائزیشن کرنے کا مطلب یہ ہے دیکھا جائے تو نوبرا کے جتنے بھی گاؤں میں وہ سارے وائیل لائف جو ہیں اس کے اوپر لگتے ہیں پینگ گاؤں گی اس کے اوپر سارے وائیل لائف کے لاو لگیں گے اس کے اوپر آپ کنسکشن نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم نے کھا کہ آپ اس کی ریشنلائزی بنانے نہیں اگر پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیلدنگ دو کروڑ کی بنے گی ایک بار جب وہ دو کروڑ کی میں نے اس کا ایسٹیمیشن کر لیا تو پھر ایکسپورٹس اور میرے پاس پیسے ہیں پھر وہ کام جو ہے کنسرن ایگزیکوٹنگ ایجنسی چاہے ہو ایکسین ہے وہ اس کو ٹینڈر کرتا ہے پھر ٹھیکے دار اس میں بیڈ کرتے ہیں اور پھر جس کا سب سے کام ہوتا ہے اس کو ٹھیکہ ملتا ہے اور وہ کام کرتا ہے اب اس کو بھی پتا ٹھیکے دار کو کی دو کروڑ کو کام ہے اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کتنے کمرے بننے کیسے کمرے ہوں گے یہ سب پلانڈ ایکسرسائز ہوتی ہے یہ آپ اس کے بغیر administrative approval کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے جو میں نے اپنی life میں دیکھا ہے میری لگ بگ total service دیکھو تو تیس سال کے قریب ہونے لگی ہے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کام administrative approval کے بغیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ بنانے کیا جا رہے ہیں اور اس کی cost کتنی ہے اور ختم کب ہوگا مان لیجیے آپ نے سوچا تھا کہ یہ کام دو کروڑ میں شروع ہوگا ہو سکتا وہ دس کروڑ کا ہو اور ہو سکتا آپ کو دو ہی کروڑ available ہو تو وہ صرف چار کمری بن کے رہ جائیں گے اور کام incomplete رہے گا نہ public کو فائدہ infrastructure expenditure ہو جائے گا اس لئے administrative approval کو ہم stress دے رہے ہیں اور ایک culture ہم develop کر رہے ہیں کہ یہاں جو بھی کام ہو دیکھیں یہ تو ایک nascent stage ہے UT لدہ کی UT لدہ کو آگے بہت جانا آگے جانا ہے اور یہ ہمیشہ UT رہے گی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ کچھ system set کر جائیں گے آج آپ کچھ norm set کر جائیں گے آج آپ کچھ discipline set up کر جائیں گے یہ یہاں کا tradition بن جائے گا اور it will become most well run and most planned the development in لدہ will be well planned اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شروعات میں کچھ دکتیں آتی ہیں لیکن جب یہ ایک بار یہ system set ہو جائے گا تو یہاں کی development جو کی transparent ہوگی اور planned ہوگی اور time پہ جو ہے وہ کام ختم ہوگا اور لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا یہ بہت important ہے دیکھیں کچھ cancer ہوتے ہیں جو کی مطلب جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ preventable نہیں ہوتے مطلب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے جوجنا پڑتا ہے اور اس میں بہت سارا آپ کا خرچہ ہوتا ہے پہلے help تو اس کو ہوگی کہ اس لیے میں stress کرتا ہوں کہ کم سے کم پانچ لاکھ کا cover تو آپ لے لیجی ٹھیک ہے پانچ لاکھ تک mostly علاج ہو جاتے ہیں اور اگر پھر اس سے زیادہ ہوگا وہ ایک exceptional case ہو سکتا ہے لیکن first thing یہ ہے کہ آپ کو اپنا health insurance کیونکہ آپ کو private health insurance دینا ہوگا تو آپ کی kiss کم سے کم 10,000 سے کم نہیں آئے گی پر family کی تو یہاں government جو ہے پردار منتری جے وائی scheme کے تحت آپ کو free میں 5 لاکھ کا cover دیا جارہا اور یہ continuous cover ہے یہ نہیں کہ health card آپ کا اس سال کے لئے ہے یہ country scheme ہے تو سب سے یہاں پہ district hospital ہے oncology کی ہمارے بار unit نہیں ہے cancer unit نہیں ہے ہم نہ chemotherapy دے سکتے ہیں نہ ready therapy دے سکتے ہیں تو ہمیں دلی بھیجنا پڑتا ہے لیکن جنرلی وہاں بھی mostly government pays for it اب کوئی exceptional ہو تو اس میں بات الگ ہے دو قسم کے cancer جو ہیں وہ preventable ہوتے اور اس کے اوپر ہم نے ابھی ایک cancer جو cervical cancer ہوتا ہے جو ladies میں ہوتا ہے وہ preventable cancer ہے تو اس سال ہم نے plan میں رکھا ہے کہ اگر آپ 12 سے 14 سال کی عمر میں بچوں کو انجیکشن لگا دیں لڑکیوں کو انجیکشن لگا دیں اس کو vaccine کہتے ہیں اگر آپ vaccine لگائیں تو ساری عمر سروائیکل cancer سے بچ جاتی ہیں اور سروائیکل cancer ایک سب سے common cancer ہوتا بومن میں breast cancer اور سروائیکل cancer تو سروائیکل cancer کے لیے ہم نے approve بھی ہمارا ہو گیا ہے اب صرف دکت اتنی ہے کہ مارکٹ میں پورا dose کی cost لگ 3500 4000 4000 4000 تین انجیکشن چاہے دینے پڑتے ہیں یا شاید دو دینے پڑتے ہیں دو یا تین انجیکشن ہوتے اور government of india نے 750 روپے approve کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ private sector میں ہمارے country کے اندر ہمارے اپنے manufacturers بھی آئیں گے تو government of india کے دماغ میں آلیڑی یہ دو روپے کی پڑی ہمیں یا 100 روپے کی پڑی باد میں we have already got 750 روپی سینкشن اور we are thinking कی اب ہم tendering کریں گے دوبارہ کیا بتا cost کم ہو جائے اور اگر cost مان لی جے کوئی 800 روپے وہ لگے گا تو we will try to chip in and cervical cancer دوسرا جو cancer ہے جو common ہے breast cancer تو اس کے لیے awareness کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہ initial stage میں ہے تو آپ اس کو treat کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ treat نہیں کریں گے تو اس لیے ہم یہ awareness through A&M Health and Wellness Center کی آپ اپنی self inspection کریں کہ اگر کوئی انیشل stage ہوگی تو صرف exigen کی بات ہے پھر تو نکال ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو باقی جو دوسرے cancers ہیں جیسے میں نے سنایا ہے کہ ہماری reports ہیں پرانی کہ چوشوت علاقے میں silika content زیادہ اور وہاں پہ oral یا اس طرح کے cases ہیں تو اس کے پر ایک study ہم سپیشل کر رہے ہیں کہ یہ cancer ہمارے یہ زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر ہمارے یہاں پہ بیماری زیادہ تر یہ بھی ہے کہ hypertension اور آپ کا acid peptic disease اس کے قارن جو کچھ چیزیں trigger ہوتی ہیں بات میں وہ بھی ہیں تو اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ہماری population بہت چھوٹی ہے ہم اس کے ایسا کچھ کر سکتے ہیں مگر point یہ ہے کہ ہمارا اس چھوٹی population میں بھی اگر 75 ڈاکٹر ہمارے sanctioned ہے تو صرف ہمارے پاس 75 ہی ہیں 100 میں بھی کم ہے تو ہمارے ہمارے پیچھوٹر سٹاپ نرس جس کا سیلری وغیرے جو جنرل پرویو سے نہیں ملائے آپ اس کی ڈیٹیل دینا جہا تک میرا جو مجھے میری جو نالج میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ نرسوں کو لگایا تھا جو کووڈ میں لگا تھا شروع میں تو ان کی سیلری ہم نے ریلیز کر دی وہ ہم نے سفیشن فنڈ دی دی کی آپ پیسہ دی ستے میری نالج میں اس وقت کوئی ایسی سٹاپ نہیں جس کیلئے پرویجن نہ ہو ہمیں بتائی گیا ہمار 241 لوگ ہائیڈ ہیں تو ان کے لئے 10 کروڑ جو ہے ان کو ریلیز کر دیا تو اگر ایسا بھی کوئی اگر کوئی ڈرمیٹولوجی سپیشیلیٹی ہے تو ڈسٹک ہسپیل میں بہت کم ہوتا ہے لیکن جنرلی فیزیشن ہی اس کو دیکھتا ہے لیکن جب یہ سپیشیلائز ہو جاتی ہے جب مطلب کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں فیزیشن کے لیول سے باہر چلی جاتی ہیں تو وہ ڈرمیٹولوجی کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ڈلی جائے وہ ڈلی سے واپس آئے پیشن کو لے ایک آدمی جائے گا پیشن کا بھی کرایا اور اس اٹنڈنٹ کا بھی کرایا جو ہے وہ گورنمنٹ فرید دیتی ہے تو اس میں بھی بہت کم لوگ ہیں پیسرے سال ہم نے اس کے کو کہا آپ کم سے لوگوں کو بتاؤ اور اس کا ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے پہلے تھا کہ ڈیریکٹر کے پاس جائے گا سیدھا ہسپیٹل میں آرہی ہے میڈیکل سپرنر لکھے گا فیزیشن کہہ رہا اس کو دلی جانا تو دلی بھیج دو کیونکہ یہاں زیادہ بھی ڈیپارٹمنٹ والے بھی نہیں انکریج کرتے ہوں یا اگلا آدمی بھی جو ہے اگر آپ اس کو سپریڈ کرو کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر مجبوری میں دلی جاتا ہے تو اس کا جانے کا کرایا اور آنے کا کرایا اور ساتھ میں ایک اٹینڈنٹ کا کرایا جو ہے یہ تو آپ ہرے کو بتائیے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ SECC کے اندر ہے باہر ہے کہیں بھی ہے ہر آدمی جو ہے وہ eligible ہے لڈاک کا ہر سیٹیزن جو eligible ہے کوئی سیٹیزن ایسا نہیں ہے جو کی ایکس کلوڈڈ ہے سکیم سے چاہے وہ APL ہے چاہے SECC میں جو criteria اس کے مطابق ہے صرف funding کا issue تھا جو سکیم تھی اس میں وہ کیا کرتے تھی جو 2011 کا census ہوا ہے اس میں سے انہوں نے poor of the poor جو poor poor ہیں جس کے واس کچھا گھر ہے گاڑی نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے اور بہت ساری conditions ہیں انہوں نے ان کی list الگ سے خود دیکھے ان کی لئی تو JNK اور UT نے اپنے budget سے تو اس budget سے ہم نے کہا کہ نہیں جو SEC کے اس criteria کے اندر آتے ہیں اس کے باہر کے سارے لوگوں کو ملنا چاہیے irrespective of the figures in the list or not تو جو بھی یہاں کا واسی ہے یہاں رہنے والا permanent جو ملنا چاہیے تو اس لئے وہ گھر گھر جا کے پوچھنے لوگ کہ آپ اپنا card بنو آپ کیونکہ ایک card بنانے میں بھی کم سے کم آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگتا ہے اب وہ card جب بنائیں گے تب ہی بینیفٹ ملے گا کیونکہ وہ card جب تک آپ card لے کے جائیں پانچ لاکھ تک کورد ہے آپ ہمارا علاج آج آج پھر وہ چاہے private hospital چاہے government چاہے semi government وہ اس کا پانچ لاکھ تک فری میں کریں گے پانچ لاکھ کے beyond جو ہے پھر وہ اس کا پر اتنا ہوتا نہیں 98% تو پانچ لاکھ کے اندر آتے ہیں سلام جی جو کاری کی بات کرتے تو وہ ہاں جو میں بچھلے دو دن میں نے تہلیہ دیا کو جس کیا تھا جو بیس بیٹ جو جیو پور میں پڑ ہو رہے ہیں تو اس نے پر میرے ہیلت کا تو شکتی وہاں کیا ہے اب ان کو سٹاف دیا آپ جراب لٹرز پتا کر مجھے بتائیں ابھی MD NHM کے ثرو ہم نے کچھ ڈاکٹرز دیئے ہیں کیونکہ بیسیکل وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کوئی سینکشن پی اچی نہیں تھی بلڈگ بن گئی سٹاف جو ہے وہ اوریجنل پی اچی میں بیٹھا ہو ہے یا تو اس کو بند کرتے آپ آپ مجھے لیٹس پتا کر سٹاف اس کو ہم نے NHM سے سٹاف دیا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہ وہاں کیا صورت ہے تو مجھے ہلپ ہوگی کہ میں کوئی اور صدار بھی کر سکتا سر جس طرح ہمیں دراز میں پروڈرز تھے گائنکولوجی جس کے ریلیے جس کارکیر میں بھی بڑھ 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 ہفتے میں دو تین بار ہم نیرس کربچن سے دکٹر آکر دیکھ لیا گتی تھی دراز میں ہم نے یہاں سے بھیجا تھا کارگل سے دکٹر جاتی تھی جو ہفتے کے اندر کچھ دن وہاں دراز میں لگاتی تھی پر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جنرلی میں نے باہر باہر آدمی ہے کیونکہ ہم کو گائنیکالجس چاہیے ہم کو سرجن چاہیے اب ہم باہر سے بندہ مغار کوئی بیشارہ بینگلور سے آرہا کوئی مہراشترا سے آرہا کوئی راجستان سے آرہا کوئی ہمارا آرہ پنجاب سے آرہ ہمارا بھی فرض بنتا کہ تھوڑا اینکریج کریں گے تھوڑا پیشنٹ تو اینکریج کرتا ہی اس کے لئے تو بھگوان ہوتا ہے مطلب اس کی ہمیشہ دعائیں اس کو دے گا لیکن جنرل بھی پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں باہر سے آدمی جو آیا ہوا ہے let us be very سیمپیتھیک and welcoming to him کہ اس کا stay یہاں pleasant ہوگا تو وہ خوش سے کام بھی کرے اب ہمارے اپنے تو ہے نہیں یہاں تو ہوتے نا ہمارے پاس اپنے جیسے جین کے میں جب ہمارا division ہوا تو ہر ایک کو option دی گئی کہ آپ آئیے لداخ میں سرور کریے تو جتنے بھی ہمارے specialist تھے جو لداخ کے تھے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ opt کرتے ہماری نئی یوٹی بنی جا کے وہاں کے لوگوں کی سیوا کریں تو مطلب وہ ہوا نہیں تو پھر اس لئے ہمیں لانے پڑتے ہیں پھر بہر سے تو وہاں سے نہیں لائیں گے اپنے نہیں آئیں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر بندہ آئے آپ چاہے گانے کالجز مانگ رہے میں جب ہم لاتے ہیں ان کو انٹریوی کرتے ہیں تو جنرل ایک فیلنگ جو میں دیکھی ہے وہ انویلکم محسوس کرتے ہیں وہ فیلنگ ہمیں نہیں آنے دینی چاہی وہ سیوا کرنے آئے ہیں ٹیمپری لوگ ہیں جب تک وہ آپ لوگ ہیں پرمنٹ پوست کے گئے تو آئیں گے نہیں پرمنٹ پوست کے گئے تو لڈاک کئی آدمی آئے گے تو یہ بھی ایک جنرل فیلنگ جو میں کہوں گا کہ اتنی مشکل حالات میں جو یہاں پہ لوگوں کو سیوا کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہم لائیں کہاں سے گائنے کالجس ہم انیس تیس لائیں کہاں سے یہ اتنے ویلیوبل چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کوئی آدمی دلی میں دو لاک تو اس کے لئے محمولی ہے ہم اس کو یہاں دیتے ہیں دو لاک روپیہ جس میں سے کہ ایک لاک روپیہ تو اپنے جان بچانے میں لگ کوئی نہیں تو کیا کریں گے تو ہم کوشش پوری کرتے ہیں میرے کہنا جب جو لائے ہم نے ان کو کم سکرم ریٹین کریں ان کو کم سکرم انکرے کریں کہ تمہاری حالات ایسی انہا کریں ان کو بھاگ جانا پڑے سر جو ہم ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں اس کل ڈیوٹی ایڈنیسی کافی ہائر دیکھ تو اس میں لوگوں کی مان میں اشان کہ ہائر کیا تو کوئی ایکسپیرین والا ہے کتنا پڑے پڑے ہائر یہ دیکھو یہ جب ہم انٹرڈیو کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے میری مو پھر آپ انٹرڈیو ہوتا ہے آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے نمبروں کے بیسز کے اوپر یا آپ کے انٹرڈیو کے بیسز کے اوپر تو یہ سپیشلیسٹ کے لئے آپ ایکسپیرین ہم پریسکرائب کرتے ہیں کئی بار ملتے ہیں کئی بار نہیں ملتے کیونکہ ایک سپیشلیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے پانچ سال دس سال کام کیا وہ یہاں کیوں آئے گا دلی میں اتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے باہر کے سٹیٹس میں پنجاب میں سیکٹر ہے اور کونکہ یہ ہم فورس تو نہیں کرتے جب ہمارے اپنے ملازم ہوں ہوں ہم ان کو فورس کریں کہ جس طرح ہم نے کیا اب ہم ہم کمپلسری بانڈ لیتے ہیں وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر یہاں سے جا رہے ہو یہاں کی backwardness کے basis کے اوپر آپ سیٹ مل رہی ہے تو آپ فرض بنتا کم سے 3-4 سال سروریس کم اپنے لوگوں یا گورنمنٹ سروریونٹ کیلئے ہم انٹرویو کرتے ہیں اگر ان کو 12 آتا ہے یہ دہی لا پہ بھی نہیں آرہے تو مطلب یہ تو ایک وولنٹری سرویس ہے نا جی کسی کو فورس کیا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر کو فورس نہیں کیا جا سکتا وہ آئے گا اپنی مردی سے آئے ہمارے ہوسپل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں Kargil میں بھی وہ unit جو ہے وہ چلے جو 24 hours جو ہے وہ اندر جنرل اوشدی کے اندر میں چلے اور اس کو کچھ سپیشلائز میڈیسن بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے نئی چیز میرے کو بتائی ہے تو ہم جو میرا جو drug controller ہے میں اس کے تھو اپروچ کروں گا بکاوش شاید ان کو کچھ labor laws کا بھی ایشو ہوتا ہے کیونکہ کسی کو بھی آپ اپنی دکان پر امپلوائی کرتے ہیں تو اس کے کچھ rights ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو 8 گھنٹے سے زیادہ 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھتے پھر اس کو دو آدمی رکھنے پڑتے ہیں کیا اس کو یہ economically لگتا ہے کہ میں رات کو بھی بندہ رکھوں پانچزار یا دسزار دوں پھر بعد میں بکری صرف دو کیپسول ہوں یا دس کیپسول ہوں تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تو میں اپنے drug controller صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک chemist association سے ایک میٹنگ کریں تو کچھ کو ہم request کر سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں valid ہے میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے میرے نوٹس میں لیا ہے تو ہم بات ضرور کریں گے کہ hospitals میں ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے ہسٹل میں تو اندر تینچا دکانیں ہوتی ہیں جو چوبیس گھنٹے کھولی دیتی ہیں 24 hours کھولی دیتی ہیں تو ہم یہاں بھی کوشش کریں گے کہ 24 hours بھی کوئی ایسا system بنائیں جس میں کہ جو important drugs ہیں میں تو یہ کہتا ہوں دیکھئے آپ سب لوگ میڈیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس میڈیسن کا اتنا بجٹ ہے اتنا بجٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم تو ہر لدھاکشی کو جو میڈیسن چاہیے دے سکتے ہیں تو فیلال تو وہ situation آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس کو بزار سے خریدنا پڑے پر چلو اگر بزار سے خریدنا بھی پڑے تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا transparent طریقے سے کوئی ایسا identify کریں ہم کچھ لوگ جو 24 hours service دے سکیں